ہلا مولیکم ایوری ون ویلکوم ایک مائی چینل آئی ہوب کہ آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج کے جو ولوگ ہے وہ میں ماننگ سے سٹارٹ کری ہم نے آپ لوگ ساتھ لاسٹ ولوگ میں شیئر کیا تھا کہ ہم لوگ راول پنڈی جانے ہیں خالہ کے پاس تو رات کو ہم لوگ یہاں پر کافی لیٹ پہنچے تھے کھانا وغیرہ کھائے ہیں اس کے بعد جلدی سو گئے آج کی جو روٹین ہے وہ میں سچا آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی میں سو کے بلکل روٹی تھی وہاں دویا ابھی خالہ جب اچھا سا ناشتہ بنا رہی ہے ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جانے ہیں شاپنگ کھانے کے لئے تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے ولوگ کو انٹ دیکھنا ہے تو چیلنجے سب سے پہلے آپ کو میں دکھاتی ہوں اپنی خالہ کا کچن ناشتے کے لئے میں آئی تھی تو میں نے سوچے پہلے آپ لوگوں کو کچن دکھاتی ہوں یہ اس طرف انہوں نے اپنی ساری فریجور ڈسپینسر وغیرہ رکھا اور یہ کیبنٹس وغیرہ ہیں یہ گھر ان کا اپنے ہی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے کچن اور بڑا بھی ہے اور یہاں پہ میرا ہی پراتھا بن رہا تھا میں نے کہا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں خالہ جو پراتھے بناتی ہیں نا اتنے مزے کی ہوتے ہیں مزے کی بھی ہوتے ہیں پلس ہے بھی بہت ہوتے ہیں کہ ایک سے زیادہ تو آپ کھا ہی نہیں سکتے تو یہ میرا ہی پراتھا بن رہا تھا اور میں نے کہا چلو میں پاس کھڑی ہوتی ہوں پراتھا جتنی دیر بن رہا ہے اور ماما تو جلی اور علی جو ہوں وہ آرڈی ناشتہ کر رہے ہیں بھائے ان لوگوں کی جو ہوں وہ بات ہی نہیں ختم ہو رہی تھی تو ابھی ناشتہ کر کے پر اس کے پاس جھا رہا ہوں اور بھی کافی سارے کام تھے تو مجھے سب سے ان لوگوں نے کہا کہ بھی نہیں تم ہمیشہ لیٹ کرتے جلدے ہی دی کرو تو میں نے کہا میں بھی جلدے دی ناشتہ والا کام لپٹا لوں تو یہاں پہ چنے ہیں آچار ہے دہی ہے پراتھے ہیں آنڈے ہیں اس کے بعد جائے پیہیں گے اچھی اسی خالہ کی ہاتھ کی بنی ہوئی اور یہاں بھی میرا پراتھا بن کے آگیا پراتھا جو ہے وہ دیکھ لیں گیتا مزے کا لگ رہا ہے لیئرز والا پراتھا ہے اور ساتھ چنے دی ہیں چنے ہیں لیکن مجھے بلکل پسند نہیں تو میں آچار کے ساتھ کھاؤں گی تو جی ناشتہ وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اب ہم لوگ جا رہے ہیں بزار بزار خالہ کے گھر کے قریب ہی ہے ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے بزار جو وہ ارینج کیا جاتے ہیں بڑے شہروں میں اسی طرح کا بزار ہے تو وہاں سے ہم لوگ گھر کی وہ چیزیں لینے ساتھ ہیں ماما نے یہ نہیں لینی تھی ہم نے کہا چلو ہم بھی ساتھ چلے جاتے ہیں کوئی چیز پسند آئی تو لے لیں گے اور یہ بزار ہے میری پرسپشن بزار کے بارے میں یہ تھی کہ مطلب کافی بڑا سا بزار ہوگا اور بہت ساری دکانیں ہوں گی لیکن ہم یہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لنڈا اور جو دوسری دکانیں وہ ارموسٹ مکس ہیں نئے چیزیں بھی اور پرانی بھی ہیں تو ہر چیزیں آپ پر مکس ہیں یعنی کہ لنڈے کا سامان بھی ہیں جو پتھان بیچ رہے ہیں اور نیو جو کپڑے ہیں ان کے سٹالز بھی ہیں جوتوں کے تو بزار کافی سارا گھوما اور گھومنے کے بعد میں نے یہ آئیڈیا مطلب میرے یہ انیلیسز ہے کہ یہاں پہ چیزیں جو ہے وہ کافی زیادہ سستی ہیں اگر میں کمپیر کروں عام بزار سے تو وہاں پہ اگر دو سو کی چیزیں تو یہاں پہ سو روپے کی ملتے گی آپ کو تو یہ یعنی کہ سستا بزار ایک طرح سے سب لوگ چوپنگ کر رہے تھے تو مجھے گولگو پہ نظر آئے میں نے کہا چلو جی گولگو پہ کھاتے ہیں گولگو پہ کافی زیادہ مطلب مجھے پسند ہے لیکن جو بہت زیادہ جس کے زیادہ چیزیں پھری ہوتے ہیں وہ گولگو پہ پسند نہیں ہے تو یہاں سے میں نے بس پیک کر والی میں نے کہا آپ گھر جا کے کھائیں گے جو چیزیں میں نے دو تین لی تھی وہ میں آپ کو جب گھر چل جاؤں گی بھاورپور تب دکھاؤں گی اور اب ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور اسلامباد اور پرنڈی جو ہے وہ بہت اچھا شہرہ مجھے پسند ہے لیکن ان کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ پانی کا کافی ہی زیادہ ایشو ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں یہ سارا سامان جو ہم لے کے آئے ہیں یہ پڑا ہوئے سوفی پہ کچھ سامان ہم لوگوں کا ہے کچھ خالہ کا ہے کچھ خالہ کی بچیوں کا ہے تو کافی ساری شوپنگ آج ہو گئے یہ تھک گئے ہیں تو گولگو پہ ہم نکالتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اب ہم لوگ پلان کر رہے تھے بیٹھ کے کہ ہم لوگوں نے نہ مری جانا ہے تو ابھی اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کب جانا ہے کیسے جانا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ آگے بھی ولوگز کو لازمی دیکھئے گا میں مری جاؤں گی تو اس کے بھی سارے ولوگز آپ لوگ سے شیئر کروں گی یہاں پہ گولگو پہ دیکھ لیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور سب سے اچھا جو ان کا بیسٹ جو پارٹ تھا وہ ان کا پانی تھا میں نے بالکل بھی اس کے اندر کوئی چیز بھی اور مطلب بیٹھ نہیں کروا ہی سمپل آلو اور چنے تھے اور ساتھ یہ اکھٹا پانی ہے تو پانی جو ہے وہ کافی حد تک اچھے آپ گولگو پہ جو ہیں وہ انجوائی کرتے ہیں ہم لوگ بہت مزے کی ہیں بزار سے ہم لوگ ہوا آئے ہیں یہاں پہ جیسے بڑے شہروں میں بزار لگتے ہیں منگل بزار ہو گیا بود بزار ہو گیا تو بزار ہم لوگ گئے ہوئے تھے کافی زیادہ وہاں پہ ٹائم لگے جو چیزیں میں تھوڑی بہت لے کیا ہی ہوں میں آپ لوگ کو بعد میں دکھاؤں گی ابھی میں جو ریڈی ہونے لگی ہوں میں کپڑ ڈیسائیڈ کرنے لگی اس وقت آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کون سے کپڑ پہننے لگی ہوں وہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں میں جا رہی ہوں اپنی خالہ کی بیٹی کے گھر تو وہاں پہ بھی جو بھی سارے مومنٹس ہوں گے اچھے جو آپ لوگ سا شیئر کروں گی تو اب جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں تو جی اب جلدی سے چھا وہ کپڑے نکال لیتے ہیں ان لوگوں نے نہیں تو میرے پیچھے پڑ جانا ہے کہ تم تو لیٹ کر دیتے ہو تم تو یہ کر دیتے ہو تم تو وہ کر دیتے ہو تو میں سوچ رہی تھی کہ کون سے کپڑے پہننے پھر میں نے کہا چلو یہ بلیک والا سوٹ پہنن لیتے ہیں یہ ابھی میں آپ لوگوں کو کھول کے دکھاتے ہوں پہلے میں اس کو پریس کرنوں اور یہ والا سوٹ جو ابھی نیو لیا تھا جب میں آئی تھی اس سے پہلے مشیل نے سٹیچ کر کے دیا تھا اور یہ دیکھ لیں دی کپڑے یہاں پہ پریس ہو گئے ہیں سوٹ جو ابھی پریس کر کے رکھ لیا ساری میٹکنوں غارہ نکال کے رکھ لیا میں نے کہا چلو میں جلدی جلدی سے تیار ہو جاتی ہیں ابھی میں آپ لوگ کو اس کی سوٹ کی جو ہے وہ ڈیٹیلنگ دکھاتی ہوں فول جو ہے وہ بلیک ہے یہ سوٹ آلموست سارا ہی بلیک ہے اور شروع اس کی بلکل سمپل ہے اور جو اس کا ڈپٹا ہے نا وہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے سوٹ باقی سارا اچھا ہے لیکن ڈپٹا ہے اتنا عجیب ہے نا جیسے کوئی اوپر گلدان بنے ہو پتہ نہیں کیا کیا بنا ہو اور یہ والے شوز میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھے جب میں آئی تھی تو میں نے یہ والے پمپس لیا تھے تو میں نے سوٹا کہ ابھی اس کے ساتھ یہی پیال لے جو کافی حد تک اس کے ساتھ یہ میج ہو رہے ہیں تو اب جلدی سے جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہیں پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تیار ہو کے فرنس میں جانے کے لیے ریڈی ہو گئی ہوں دیکھیں یہ والے میں نے ڈریس پہن ہے میں نے آپ لوگ کو دکھایا تھا پرس کرتے ہوئے اور کومنٹ کر کے بتائیے یہ والے میک اپ لوگ جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے آئی ہوک کہ اچھا ہی لگ رہا ہوگا اور باقی جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی سارے مومنٹ ہوں گے وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گے اگر کر سکی تو کیونکہ ہر کسی کا تھوڑا سا الگ سیٹ اپ ہوتا ہے تو باقی باتیں جو ہوا آگے بلوگ میں کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں کہ میں وہاں پہ اپنا کیسا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں باقی ڈریسنگ میں آپ لوگ کو فل دکھاتی ہوں میرر میں اپنی اور یہ ہے جی جو فل آؤٹفٹ ہے اس کی جو اوبرال جو لک ہے جیسا وہ لگ رہا تھا وہ آپ لوگ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اور اب ہم لوگ انجوئے کرتے ہوئے سونگ سنتے ہوئے اور گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں میری خالہ ایک بیٹی کی طرف اور یہاں پہ ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹرافک اس وجہ سے ہم پہنچے تو انہوں نے بہت زیادہ بہت زیادہ نائے تمام کیا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوئے ہیں ہاں پہ شامی کباب بنائی ہوئے ہیں میکرونی بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کیک ہے وہ کوکیز ہیں اس کے ساتھ چائے ہیں بہت ساری چیزیں تھے فروٹس وغیرہ بھی تھے مطابق انہوں نے بہت زیادہ ہم لوگوں کے لئے تمام کیا ہوا تھا اور بہت زیادہ ہم لوگوں نے انجوائی کیا کزنز کے ساتھ ملنا شادی کے بعد بہت زیادہ ریر ہوتا ہے لیکن بہت انجوائیبل ہوتا ہے اوہ گائز that's all for today ہم لوگ ابھی گھر واپس آ چکے ہیں میں بہت زیادہ انجوائی کیا وہاں پہ ہم لوگوں نے کافی ساری گب شب کی ابھی جو ہے وہ تقریب اندست بچ رہے ہیں i hope آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگر میرے ولوگ آپ لوگ اچھے لگتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور انسٹاگرام پہ اگر اب تک آپ نے مجھے فالو نہیں کیا تو انسٹاگرام پہ بھی فالو کر لیں till next ویڈیو اللہ حافظ